خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ایک اس نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کے پاس بکریاں آئی ہیں یہ عطا کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اللہ کے نام پہ دے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا یہ پہلی بکری مفہوم یہ ہے یہ پہلی بکری سے لے کے وہ آخری بکری تک جتنے کا جتنا ریوڑ ہے سارے کا سارا لے جا وہ بندہ ریوڑ لے کے جانے لگا تو بار بار اس کے دل میں خیال آرہا کہ ہی میرے ساتھ مذاک تو نہیں ہو گیا کہیں رسول اللہ ابھی مجھے روک تو نہیں لیں گے کہ چند واپس کر جا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارادہ دے دینے کا تھا اور دینے کے بعد صدقہ واپس لینا ایسے ہی ہے کہ یہ بری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہہ کی کہ جیسے کوئی سگے عوارہ کہہ کرے اور اس کو ہی چاٹنا شروع کر دیتے ہیں کتے تو اسی طرح صدقہ دے کر واپس لینے کی مثال ہے تو رسول اللہ نے تو دے دیا اب وہ شخص چلا مڑ کے دیکھتا رہا اپنے قبیلے تک پہنچ گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ کی قسم اسلام کو قبول کر لو میں اس شخص کے پاس آیا ہوں جب وہ دیتا ہے تو اس کو یہ خوف اور خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہتم ہو جائے گا اور یہ خطرہ اور خوف مجھے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے حقیقت میں صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں اتنی سبقت لے جانے والے تھے کہ عید الادہا عید الادہا قربانی کی ترگیب دی ہدھ پوری جائداد بیج کر مراد یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس پل جتنی بھی جائداد تھی اس سارے کے ساری کے بدلے میں کیا لے لیا سو اونٹ ایک قربانی کے موقعے کے اوپر سو اونٹ دبا کر دی کل وراست کل مال کل جائداد اس وقت جتنی بھی تھی ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی صرف قربانی کے موقعے کے اوپر تو باقی ایام میں آپ خود اندادہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترد عمل کیا ہوگا ایک مرتبہ بہت مال آ گیا بہت مال آیا کہ مسجد نوی میں غلے کے ڈیر لگ گئے مال گنیمت اتنا آیا رسول اللہ سے لوگ آ رہے ہیں مانگ رہے ہیں رسول اللہ دیتے چلے جا رہے دیتے آئے بندہ آیا مانگ رہے دیتے چلے جا رہے دیتے یہاں تک کہ غلے کا جو آخری ڈیر تھا وہ بھی ہتم ہو گیا اور لوگ بھی ہتم ہو گئے ایک چھوٹا سا ہار بچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ ہار میں اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں وہ بھی روٹی پکائیں گے وہ بھی کھانا کھائیں گے وہ بھی جو بھی حساب ہوگا ان کا بھی چولا جلے گا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں رہ گیا میں باقی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی اس کو دیا اور وہ جو چادت جس کے پر مال پڑا تھا اس کو جاڑا کندے پہ رکھ کے گھر کے اندر واپس لوٹائے اب یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پہ کئی کئی دن سے چولا نہیں جلا ہوا اور سامنے گلے کے دیرے ہیں لوگوں کو دیرے ہیں امہات المومنین نے کہا اللہ کے رسول آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولا جلے گا کیا آج ہم پھر بھوکے ہی سوئیں گے آج تو آپ نے اتنا انفاق کیا کہ مدینہ کے گھر گھر میں چولا جلے گا روٹی پکے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول بتایا کہا تمہارے بیٹے آئے تھے بھوکے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان میں سے کسی کے گھر چولا نہ جلے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولا جل جائے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا تھا کہ جو قوم کا پانی پلانے والا ہوتا ہے مراد یہ ہے جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے وہ سب سے آہر میں پانی پیتا ہے ساکل قومی جو قوم کا ساکی ہوتا ہے سب سے آخر میں اس کو چاہیے پانی پیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے یہ نمونے پیش کی حتیٰ کہ ام سلمہ کی ایک حقایت معروف ہے کہ ان کے پاس ایک فقیر آیا اور آکے صدا دینے لگا کہ کوئی چیز ہے تو ام سلمہ کے پاس گوشت کا ایک ٹکرہ آیا تھا وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سٹور کیا ہوا تھا اور ان کو علم تھا کہ رسول اللہ کو گوشت کا یہ ٹکرہ یہ حصہ بڑا پسند ہے رسول اللہ آئیں گے میں پکا کے دوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش بھی ہو جائیں گے دعا بھی دیں گے اور میاں بی بی کا جو آپ کو پتا ہے ایک تعلق ہوتا ہے اب وہ فقیر کو ام سلمہ نے اچھی طرح اچھی طرح واپس لوٹا دیا یعنی کہا اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے یہ نہیں کہ جیسے ہم دھدکارتے ہیں دھدکارنا نہیں ہے دکے نہیں دینے اور اس کو برا بلا نہیں کہنا یہاں پہ بھی نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا اللہ تیرا بلا کہنے تو وہ چلا گیا رسول اللہ آئے اور کہنے لگے ہے کوئی چیز تو ام سلمہ نے کہا ہاں گوشت کا ایک ٹکرہ جب گئی تو وہ گوشت کا ٹکرہ سخت ہو کے ایسے ہو گیا تھا جیسے پتھر ہو رسول اللہ کو آ کے ماجرہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گیا کہا ہاں یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک بندہ آیا تھا اللہ کے نام پہ مانگا تھا اور تو نے نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر کا بنا دیا